موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دنیا میں اکثر اوقات جب کوئی حکومت وقت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور بہت ساری دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومتیں کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور وہ کاروائی عموماً اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں ان کے بزنس انٹریسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچا دیا یا عموماً فیملی کے اوپر کوئی کیسز ویسز بنوا دیئے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ یہاں نہیں ترقی آفتہ مبالک میں بھی یہ پرابلمز ہیں ہمارے ملک پہ تو بہت ہیں لیکن رشیہ کی ایک ہسٹری ہے کہ وہاں پہ حکومت کے ساتھ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو عموماً انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے مربا دیا جاتا ہے اور یہ مارنے کا عمل جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے بالکل ایک قدرتی طریقے سے کسی کو مار دیا گیا یا وہ مر گیا اپنی جو قدرتی موت ہے اس کے وجہ سے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہمارے ملک میں بھی یہ چیز ہوئی شواہد اس کے پیدا کرنے مشکل ہیں کہ آپ قانون کو حرکت میں لاسکیں لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ایک ہی کیس سے منسلک جب لوگ ایک ہی طرح کی بیماری سے مرتے ہیں مثلا ہارٹ اٹیک مقصود چپڑا سی دنیا سے اٹھ گیا یا ڈاکٹر ازوان کا دیکھ لیں اور بھی ایک وکیل تھے ان کے اسی طرح جو ریپیزنٹ کر رہے تھے ایف آئیے کو ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا وہ غالباً بچ گئے سو یہ ایک ایسی روش چل نکلی ہے جہاں سائنس نے ترقی کی وہاں کچھ طریقے بھی نکل آئے لیکن بعض اوقات بعض طریقے جو ہیں بڑے ظالمانہ سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے مخالفین کو مارا جاتا ہے رشیہ میں یہ عمل بڑا عام ہے اور رشیہ عموماً وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ جب وہ تاک میں رہتے ہیں اور جب ان کے مخالفین کہیں دوسرے ملک کے دورے پہ ہوتے ہیں یا وہاں کہیں وہ پناہ لے کے پیٹھے ہیں تو وہاں وہ وار کرتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں برطانیہ میں جب ایک رشیہ ڈیسیڈنٹ کو مارا گیا تو برطانیہ نے اس کا پورا کھوج لگایا اور وہاں پہ تحقیقات میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو کوئی نیوکلئر مٹیریل کوئی ایسا تھا جو اس کو کسی چیز میں پلا دیا گیا اور جیسے وہ باڈی میں گیا تو اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی بہرحال برطانیہ نے اس پہ کافی وابلا بھی مچایا کہ ان کی سرزمین پہ یہ ہوا ہے اسی طرح ملیشیا میں ایک رشیہ کو اسی طرح مار دیا گیا وہ بھی حکومت مخالفت اس کا کرتا تھا اسی طرح پچھلے دنوں رشیہ میں ہی ایک تیل کا جو کاروبار کرنے والے لوگوں میں ایک آئل ٹائکون اس کو بھی اسی طرح ایک مشکوک حالت میں مارا گیا لیکن وہ رشیہ میں واقع ہوا وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا اور وہاں سے ہسپیٹل کی کھڑکی سے گرنے کا کہا گیا کہ جی وہ کھڑکی سے گرا ہے اور نیچے اس کی لاجترمین پہ پڑی ہوئی تھی کھڑکی سے کیسے گرا کوئی کسی کو آئیڈیا لیے لیکن رشیہ تھا وہاں پہ دبا دیا گیا اب جو حالیہ واقعہ جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے گرن بھی ایک مسٹری ہے ایک خفیہ سی چیزہ وہ یہ ہے کہ بھارت میں بھارت کا اڑیسا جو ان کا جگہ ہے ریاست ہے وہاں پہ اڑیسا کے ایک شہر میں رشیہ کا جو سوسیجز بنانے والا ایک کمپنی اس کا مالک ٹائکون بہت امیر رچسٹ آدمی وہاں کہا جا رہا ہے وہ ادھر وزٹ پہ تھا اس کے ساتھ دو ایک اور رشین بھی تھے پھر کچھ اس کے وہ ٹورس گائیڈز وغیرہ جو اس کو پھیرا رہے تھے وہ بھی تھے اور اچانک پہلے تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بچ نہ سکا اس کی ڈیتھ ہو گئی دوسرا جو مین انڈیویڈویل جو رشین جو ٹائکون جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی امیر آدمی اس کی اگلے دن لاش زمین پہ خون میں لطپت پڑی ملی اور کہا یہ گیا کہ یہ ہوتل کی کھڑکی سے نیچے گرا ہے یا ٹیرس سے نیچے گرا ہے وہ بلکنی ہوگی جہاں سے ٹیرس سے وہ نیچے گرا اب یہ ایک مشکوک عمل کہانی پیچھے اس کے یہ ہے کہ جون کے مہینے میں واتس ایپ پہ ایک میسج اسی کے اکاؤنٹ پہ میسج تھا جس میں اس نے کہا کہ یہ یوکرین میں جو مزائل مارے گئے ہیں ریزیڈنشل ایریا پہ ایک بلڈنگ پہ جس میں ایک بچی ایک بچی اس کی ماں اس کا بہن اس کی وہ مارے گئے اور ملبے میں سے ان کی لاشیں نکلیں تو اس نے اپنے یوٹیوب یعنی اس پہ واتس ایپ پہ اکاؤنٹ پہ میسج اس نے دیا وہ تھا کہ یہ بہت بڑی دہشت کرتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بعد میں جب اس پہ کرتیسزم وغیرہ ہوا تو اس نے وہ اپنا میسج ڈیلیٹ کر دیا وہ تحریر ڈیلیٹ کر دی اور کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ کسی نے میرے اکاؤنٹ پہ ایسے غلطی سے ڈال دیا تھا اس سمجھ گیا کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لہذا اس نے اپنے میسج کا کورپ بنا لیا ہے اس نے کہا یہ میسج کسی نے ڈالا میں نے نہیں کیا لیکن چونکہ وہ اپنے دوست عباب میں تنقید کرتا رہا تھا اور وہاں پہ موسکو سے ہٹ کے علاقائی پارلیمنٹ کا وہ ممبر بھی تھا چنانچہ وہاں پہ بڑا اچھی طرح دنیا جانتی تھی تو اس کی خبریں میرا خیال ہے پیوٹن وغیرہ کو بھی ملی ہوگی پتہ ہوگا کہ یہ مخالفت کرنے والا آدمی ہے لہذا بھارت میں اس کا اس کو مارنے کا غالباً انتظام کیا گیا شک یہ ہے بھارت کی پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ غالباً زیادہ شراب پی لی اس نے اور اس کی وجہ سے یہ گر گیا ہے جو کہ مشکوک لگتا ہے ایسی چیز نہیں بھارت جیسے ملک میں یہ عمل کرانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رشیہ سے انٹیلیجنس کے لوگ آ کے کریں وہاں پیسہ خرچ کر کے بھی آپ یہ کام کروا سکتے ہیں اور لوکل پولیس جو اب اس پہ کورپ دے دے گی آپ کو اس کا تو اس میں فائدہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک قدرتی موت ہے لہذا یہاں پہ تحقیقات کا جو قصہ کیا گیا اس میں لوکل پولیس نے یہی سٹانس لیا کہ یہ قدرتی موت ہے قدرتی موت لگتی ہے لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ مشکوک ہیں مثلا جو اس کے ٹورس کائیڈز تھے ان کے بیانات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غالباً پولیس نے جو پٹی پڑھائی ہوئی ان کو وہی بولتے ہیں کہ جی انہوں نے شراب اس نے زیادہ پی لی اس کے اپنے ساتھ جو ایک رشن موجود ہے اس کا اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں کوئی پتہ نہیں حالانکہ حالانکہ وہ وٹنس اگر کوائٹ پوسیبل کہ جو رشن ساتھ تھا اسی کو گورنمنٹ نے پلانٹ کیا ہو اور اسی نے دھکا دیا ہو اس آدمی کو سو یہاں پہ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں جس کا ابھی تک کوئی پکڑائی نہیں دی اور کوئی وضاحت کوئی بھارت کی طرف سے کوئی ایسی تحقیقاتی چیز سامنے نہیں آئی جبکہ مشکوک عمل یہی ہے پولس نے بھی پیسے ویسے لیے ہوں جیسے کہ کینیا وغیرہ میں کہا جاتا ہے کہ ہوا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ظالمانہ کام اس طرح کیے جاتے ہیں کہ اپنے مخالفان مخالفین کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو سین سے اٹھا دیا جاتا ہے رشن میں چیز خاصی عام ہے لیکن یہ لگتا یوں ہے کہ ہمارے بھی ملک میں یہ سرائط کر چکی ہے اس کے بارے میں مزید معلومات کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلاخر ان کی تحقیقات ہوں اور جو ملزم ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح کٹیر میں لائے جائے کیونکہ یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور ظلم ہے توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اس مسئیبت سے بچا رہے گا یہاں عرش شریف کے باقے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا پاکستان میں کوئی بھی شخص اس چیز کو کی موت ہے وہاں پہ یا کسی نے ایسے گولی چلا دی سو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں خطرات سیاسی معاملات میں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں سیاست وہ صاف ستری اور قابل وہ جو قوت برداشت کے ساتھ چلتی ہے وہ نہیں نہیں اور یہاں پہ کرپشن مافیاس کی طرح لوگ آپریٹ کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ مخالفین کو کسی نہ کسی طرح الیمینیٹ کر دیا جائے اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی